اسلام علیکم دوستو سلام علیکم دوستو سلام علیکم دوستو آج ہماری بھی کوش یہ بھی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کسی اچھی سے اچھی ساتھ کا شوق کروایا جائے اور ان کبوتروں کا آپ کو خصوصاً شوق کروایا جائے جو ریزرٹڈ کبوتر ہیں جن کا خنے کبوتر پرگرمی میں بہت نام ہے تو حالیہ دوستو جیئے جیئے صاحب نے کہ جیئے اتنا گرم تھا کہ لوگوں کے کبوتر بھی مرے ہیں لوگوں کے صبح سات بجے آٹھ بجے کبوتر بیٹھ کے مرے بھی ہیں تو اسی سے جنا میں دوستو آج ہمیں چھتے آئیں ماشاء اللہ فرقاباد کی چیپین چھتے ہیں جی یاسر بھائی اس کے لئے یہ دوستو میرے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یاسر خان صاحب ماشاء اللہ دوستو یہ فن کبوتر پرگرمی کی فرقاباد کی وہ شخصیت ہے کہ جن پر سر کے دوستو ماشاء اللہ یہ فرقاباد کا میں دیکھتا ہوں کافی دہانیوں سے میں یہ شوق دیکھتا آ رہا ہوں کہ یہاں کا جو شوق ہے فرقاباد کا یہ بڑا اچھا شوق ہے آج تک دوستو میں نے دیکھا ہے کہ ماشاء اللہ چھتے بھی یہاں پہ تگڑی ہوتی ہیں بڑی چیمپین چھتے بھی ہوتی ہیں تو بڑی لمبی بازیاں بھی اڑتی ہیں ہر طرح کا شوق ہوتا یہاں پہ لیکن دوستو آج تک میں نے اس شوق میں آج تک فرقاباد کی ہسٹری میں کبھی لڑائی جگڑا نہیں سنا اور نہ ہی کبھی میں نے کسی حریف کی دوسرے حریف کی بیس تھی یا انسلڈ کرتے دیکھا ہے ماشاء اللہ جی فرقاباد کی جو کمیٹی ہے جس میں یاسر خان صاحب ہیں پپو خان صاحب ہیں عبدالزاق بھٹی صاحب ہیں افتخار 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 صاحب ہیں ماشاء اللہ جی استاذ شباز صاحب سیکٹری صاحب ہیں اور ماشاء اللہ رانائر فان صاحب ہیں یہ ماشاء اللہ دوستو وہ شکین ہے جنہوں نے فیصلہ جو یہاں پیسے کرنا ہے چاہے یاسر خان کے خلاف ہی خود ہی ہونا آ جائے تو دوستو اسی وجہ سے آج فرقاباد کا جو شوق ہے پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے تو آئیے دوستو یاسر خان صاحب کی ان کی پہلے طوری سے گف شپ کرتے ہیں پھر آپ کو ان کے کبوتروں کا شوق بھی کرتے ہیں یاسر بھائی پہلے بھائی کا تعریف کروئے گا جی جی بیٹا بھی ہے چھوٹا بھائی بھی ہے نمان یہی میرے ساتھ شوق کرتا ہے اور جتنی محنت میں کرتا ہوں اس سے زیادہ یہ محنت کرتا ہے جتنا جنون مجھے ہے اس سے زیادہ جنون اس کو ہے اور بس دو لوگ ہیں باقی بھی دوست ہیں لیکن شوق ہم دونوں کا ہی ہے اچھا یاسر بھائی آپ نے کبوتر کو پکڑے جو انہیں مقباب بات جو ہمیں نا جو کبوتر اڑا ہے اچھا یاسر بھائی ماشاءاللہ جی فروکاباد کا شوق ہے بڑی تگڑی چھتے ہیں یہاں پہ جو میں بات کر رہا تھا اگر اس کو بات کو بڑھائیں تو یہ کس طرح ممکن ہو گیا کہ آپ سارے شوق کو فروکاباد کے شوق کو ایک پلیڑ فاپ پہ لے کے چلیں دیکھیں جی پہلی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ حالی آپ نے بات کی لڑائی جبے لائی یہاں پہ ہماری کمیٹی جہاں پہ انصاف ہوگا وہاں پہ لڑائی جگڑا نہیں ہوگا جہاں پہ انصاف نہیں ہوگا وہاں پہ لڑائی جگڑا بھی ہوگا اور سب کچھ ہوگا عبدرزاق پٹی صاحب ہمارے سرپرستیالہ صاحب ہیں حقیقہ صاحب حضی آولا خان صاحب وہ ہمارے صدر ہیں میں نیب صدر ہوں اور افتخار اور افتخارہ صاحب جو ہیں وہ مارے نیب سرپرستیالہ ہیں اور شباز استاذ شباز صاحب وہ سیکھتی ہیں اور رانہ فان صاحب وہ ہمارے خزارتی ہیں یہ ہے ٹیم ورک ہے انصاف ہے لڑائی جگڑا کوئی نہیں ہے شوک ہے پیار مبت کا ایک آرتا ہے دوسرا جیتا ہے دوسرا آرتا ہے تو پہلے والا جیتا ہے یہ ہار جیت کوئی مہنی نہیں رکھتی مہنی رکھتا ہے شوک کرنا سارے شوک کرتے ہیں پیار مبت سے کرتے ہیں یہی فروک آباد کی پہچان ہے اور میں چاہتا بھی یہی ہوں کہ میرے فروک آباد میں ایسا ہی ہو کوئی کسی کو کوئی نہ کہے پیار مبت سے شوک کرے اور پیار مبت سے ہی شوک ہوتا ہے ہوتا ہے اکہ دکہ لوگ بیچ میں ہوتے ہیں باتیں شاتے کرنے والے لیکن لڑائی جگڑا نہیں ہے وہ باتیں صرف اوور کر جاتے ہیں وہ کوئی مہنی نہیں رکھتی ہو جاتا ہے جہاں پہ اتنا بڑا شوک فروک آباد کا شوک کچھ چھوٹا شوک نہیں ہے بہت بڑی چتے ہیں ناؤبار استاذہ کرام ہیں جن کے یہاں پہ شگرد ہیں میں بھی استاد راجہ استقار کا شگرد ہوں میں سمجھتا ہوں میں کچھ نصیب ہوں کہ فروک آباد میں واحد ان کا شگرد ہوں استاد تو رہنمائی کرتے ہیں ساتھ میں میرے بھائی ادنان کینی صاحب اور جیلم سے ہمائیوں کینی صاحب وہ ہر وقت میرے ساتھ اٹیچ رہے ہیں ہر حال میں یہ نہیں ہے کہ بازیوں میں پورا سیزن ہی میرے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں ان کی رہنمائی ہے محبت ہے انہوں نے جتنا گائیڈ کیا استادہ کرام نے کیا اس کے بل بوتے پر یہ میند بھی ہے لیکن جو گائیڈ کرنا ہے پھر بندہ اس کو لے کے چلتا ہے جس طرح سے وہ بہت مہنی رکھتا ہے لیکن اتنی گرمی میں وہ میند ہی اڑتی ہے میند کے علاوہ کچھ نہیں اڑتا جتنی آپ میند کرو کہ اللہ اس کا فال ضرور دے گا میں جتنے فالورز ہیں عدیم بھائی کے میں سب کو یہی کہنا چاہتا ہوں اللہ پہ یقین رکھو میند کرو اللہ یقین کیجئے گا کہ اللہ جو بندہ میند کرتا ہے اس کا حق نہیں رکھتا اس کو اس کا صلح ضرور ملتا ہے ہمارا شوق تھا ہمارے پاس پرانے کبوتر تو تھے ہی نہیں ہیں پہلے سیزن میں ہم اڑے ہیں کافی اچھے گروں سے مقابلے تھے بڑے بڑے ناؤور سازہ کرام ہیں اور بڑے اچھے پلیئر ہیں جن کے ساتھ مقابلہ ہوا ہے بھار جیت نہیں ہے جیتے ہیں ہم سب سے جیتے ہیں لیکن یہ کوئی مہنی نہیں رکھتا تو لیکن ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ ہم نے جو میند کیا اللہ نے ہم کو اس کا صلح دیا اور جو ہمارے ستازہ کرام نے ہمیں گائیڈ کیا ستاز راجہ اچھکار کاکہ صاحب نے اس کے بعد مائیو کیانی صاحب اور دنان کیانی صاحب نے جو گائیڈ کیا وہ بہت مینی رکھتا ہے بہت کچھ سیکھا بہت کچھ سیکھا اور ساری عمر بندے کی سیکھنے میں گزر جاتی ہے ہر دن جو ہے نیا ایک سپیریمنٹ ہے نیا پریکٹیکل ہے اور بندہ جس طرح سے گزرتا ہے اس کے تجربے میں اس کی قابلیت میں اضافہ ہو جاتا ہے تو میں بھی شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا لاکھ لاکھ مرتبہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں جیت نصیب کی ماشاءاللہ اچھا یاسر بھائی یہ کونس صاحب کو بتر ہے آقا یہ جی تس نمبر نے دس نمبر ہے ماشاءاللہ یہ پہلے پیارے سے لے کے آخری پیارے تک اڑا ہے اچھا یہ بساق سے شروع ہوا ہے بساق سے پہلے پیارے سے لے کے چیٹ تک چیٹ کرتے ہیں ساتھ میں تو اڑی نہیں تھی وہ تو پہلے ہی ہتم ہو گیا تھا چھے پیٹوں تک یہ اس کی کوئی پرواز ایسی نہیں ہے کہ جو یہ جیٹ میں ہو یا پیاروں میں ہو یہ شام بیٹھتا رہے تھا حضرت میں بساق بھی جیٹ سے بھاری تھا بھاری تھا یہ دوستو شوکی جی عثمان بھائی ذرا اس طرف آئیں کبوتر کا شوک کریں یہ دوستو اس نے گرمی میں ماشاءاللہ ریکارڈ پرفارمس دی ہے اس کبوتر نے ماشاءاللہ یہ اصل میں عدیم بھائی لوگوں کو یہ بھی بتا دیں یہ اصل میں لاکھے ہیں اچھا لاکھے کوتر ہیں اصل میں یہ لاکھے ہیں لاکھوں میں سے یہ نکلا یہ میرے اچھا جو پرانے ہیں وہ لاکھے ہیں ٹھیک ہو تو ٹھیک ہے ٹھیک ہو گی لاکھے کے بیٹے کا یہ آگے بیٹا ہے ماشاءاللہ یہ دوستو ماشاءاللہ جی اس دن میں شاکر رہا تھا رائے شاکر صاحب کا ماشاءاللہ یہ اس کا کندہ جائے ابھی لاپر دیئے انہوں نے ماشاءاللہ دوستو واقعی وجود میں ماشاءاللہ بڑے اچھے کبوتا رہے ہیں کیا بات جب آپ نے عدیم بھائی دوسرے دن بہت زیادہ طفان تھا چپیس تائیس تائیس کے حساب سے اس دن یہ چار بچ کر کتنے منٹوں بھی بیٹھا تھا ماشاءاللہ بھی نہیں رہا ماشاءاللہ یہ دوستو شاکر کیجئے جی محمد عویہ صاحب گجر صاحب جی بہت بہت شکریہ جی والیکم اسلام میرے یا صاحب جی بہت شکریہ جی وارس بھائی بہت شکریہ افتقار علی صاحب جی بہت بہت شکریہ جو ان دوستو نے کمنٹس کی ہیں نہیں جواب دے سکا ان سے معذرہ چاہتا ہوں کیونکہ دوستو ویڈیو لائیو چل رہی ہے جی یہ جی ماشاءاللہ شوق کریں ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ یہ کبوتا تو آپ کے گھر والے یہ دوستو یہ جتنے بھی عدیم بھائیو یہ جتنے بھی باغیوں میں پڑے ہیں یہ گھر کی پٹھیاں پڑے ہیں اچھا ماشاءاللہ کوئی بار کا نہیں ہے یہ ایوریج ہے ایوریج میں ایک دو ایک دو بجے تک یہ بیٹھتا ہے یہ پرانا کبوتا تھا اس لیے بیچ میں ڈالا تھا کہ یہ ایوریج جو ہے بہت اچھے بنا کے بیٹھتا ہے صحیح یہ ماشاءاللہ یہ یاسر بھائی بڑا پرانا کبوتا بڑا فیوریڈ رامینا کبوتا اور جناب محمد اجاز جہد صاحب جی والیکم السلام ورحمت اللہ جی اجاز بھائی میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک اور آپ طرح کیسے ہیں جی سورج بابو صاحب جی سورج بھائی کیسے ہیں جی طبیل سے ٹھیک ہے جی مبارس علی صاحب جی دبائی سے اس وقت میرے ساتھ ہیں جی یہ دوستو شوق کریں ماشاءاللہ مزہ آئے گا دوستو آپ کو شوق کر کے یہ کبوتروں کی دوستو ماشاءاللہ پوری فضی کریں کچھ چھوٹے وجود کا کبوتر کوئی نہیں یہ چیک کریں یہ پر چیک کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھی کر رہے ہیں تو جلدی صاف ہو جائیں صحیح یہی ہے ایک بات بتا دوں 2017 میں 2017 تو ہم ون کرتے تھے کہ اگر اس کا باب بیٹھتا تو اچھا اس کا باب بیٹھا تو ہم ون کیا اس دفعہ جب چوتھا پیارا تھا بڑی گرمی تھی اس دن یہ بیٹھتا تو ہم ون کرتے تھے اور یہ نکل کے بیٹھا ماشاءاللہ یہ پانچ بجھ کر تیرہ منٹ پہ یہ بیٹھا ماشاءاللہ لے ماشاءاللہ باب بیٹے کی کہانی آپ نے سن لی ہے باب بیٹھتا تو چیمپئن ہوتے تھے ماشاءاللہ وہ بیٹھا ہوئی اور اس مرتبہ دو دستارہ کی بات ہے انجینئر سو ہل صاحب جی وعلی سلام انجینئر بھائی کیسے ہیں جی مزفر صاحب جی وعلی کو مسلام جزا اللہ جی مزفر صاحب سیٹ آبد صاحب جی بہت بہت شکری ہے جی اور محمد اجاز جی صاحب جی یہ دو سو شوق کرے ماشاءاللہ مزا آئے گا جی یہ دو سو آپ کو گرمی کے چیمپئن کبوتروں کا شوق کروا رہا ماشاءاللہ یہ کبوتروں کی دو سو فزیق چیک کریں کبوتروں کا وجود ماشاءاللہ بلکل پروفیکٹ سائز ہے زیادہ آور نہیں ہے اور زیادہ چھوٹا نہیں ہے ماشاءاللہ یہ دو سو پر چیک کریں آپ یہ اس کے پنجے بھی چیک کریں ماشاءاللہ دیم بھائی یہ اس کی ماں ہے کیونکہ جوڑے سپرٹ کی ہو رہے ہیں اس کی اس کی یہ ماں ہے لاغ جوڑے توڑے ہو جو س چیمپئن بڑی بات ہو گی آج ویسے کوئی ماں باپ کا زیادہ شوق نہیں کرواتے تو آج دوستو یہ ابھی جو چیمپئن کو بوتر دکھایا آپ کا تو یہ اس کی ماں ہے ماشاءاللہ کیا بڑی چیز ہیں ماں کی راجہ بلال صاحب جی جی اللہ کا شکر ہے جی آپ سنائے راجہ صاحب خور وڑائش صاحب جی کیسے ہیں جی سردار علی فیضان ڈوگر صاحب میرے بڑے بھائی جناق خان پور سے ماشاءاللہ امران بھائی کیسے ہیں جی طبیعت سے ٹھیک ہے جی رفاقت حسین صاحب جی اور آقب شاہ صاحب جی جزا کر اللہ جی امران بھائی کیسے ہیں اب طبیعت کیسی میرے بھائی کی یہ دوستو شوق کریں چیمپئن ماں جی اس کا جو پہلے کبوتر دکھائے یہ اس کی ماں ہے ماشاءاللہ چیمپئن کبوتر کی ماں دوستو اس کا قدر بھی چیک کریں یہ پا رہا ہے اس کے ماشاءاللہ اور یہ اس کے پنجے زمان علی صاحب گجیانہ نحس ہے جی اور سلطان علی گجر صاحب گجر صاحب دی گریڈ کیسے ہیں جی میرے بڑے بھائی جناب سلطان علی گجر صاحب میرے ساتھ ہیں دی یہ دن یہ بہت 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 لمبی ہیں یہ بھی لاکھوں میں سے یہ بڑے لاکھے کا آگے ان کے بیٹوں کا بیٹا ہے یہ بھی لاکھوں میں سے دیکھ رہے ہیں آپ کو شیف ساری شیف ہو ہی دے رہا نہیں جی دوست اس کبوتر کا بھی ماں باپ جو وہ لاکھے ہیں کمال اللہ ماشاء شہزاد مانج صاحب جی کیا حال ہیں جی میں الحمد اللہ ٹھیک ٹھا ہوں جی شہزاد بھائی آپ سنائیں کیسے ہیں جی اور محمد علیہ صاحب جی جزا اللہ پیارے بھائی بہت بہت شکریہ جی بھائی مزے کی باپ چھ دن کورے رہے آج کام نہیں ہوا کام محش اچھا یاسر بھائی آپ کا بڑا ایک سکیل تھوڑا سا ہمیں بتائیں گے جو کبوتر ضائع ہو ہیں سمجھ پڑا اور کچھ کبوتر بچ گئے ہیں زیادہ موصلی ضائع ہو ہیں ان کبوتر وں میں آپ کو کیا فرق کر ایک جیسے ہی کبوتر میں فرق نہیں ہے کوئی کہ دیکھیں نمی کا تناسب جو تھا وہ عدیم بھائی ایک دم سے نیچے آ گیا جب نمی کا تناسب گرمی کبوتر کو کچھ نہیں کہتی ہے جب نمی کم ہوتی ہے تو کبوتر کا سروائیو کرنا مشکل ہوتا ہے جو سروائیو کر گئے وہ بچ گئے زیادہ کبوتروں نے سروائیو نہیں کیا لوگوں کے دو تین سال پرانے کبوتر نہیں بیٹھے وہ چلے گئے کیا وہ دو تین سال پہلے اڑتے رہے تب بچے تھے تب آکے وہ برے ہوئے نہیں کبوتر اچھے ہی تھے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کچھی پھرتوں میں ہوتا جب آپ اڑھا ہوتے ہیں نینے کبوتر کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں تب کبوتر جب بن جاتا ہے اس وقت اس کو مسئلہ نہیں ہوتا جب وہ نیا کبوتر ہوتا ہے اس کے پھر لوگ جب بچوں سے فارغ ہوتے ہیں گرمی میں کبوتر کو اڑھانا پھر ضائع تو ہوتے ہی ہیں صحیح گرمی میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ چیتر وساق تھارا وساق تک جو تھا نا وہ گرمی کم رہتی ہے لوگ اتنی دیر میں کبوتر جو ہیں وہ ان کی بن جاتی ہے تو کبوتر اڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اس دفعہ تو چوبیس مارس سے گرمی پڑھنا شروع ہو گئی مساق والی گرمی تو چوبیس مارس سے پڑھنا شروع ہو گئی پھر کبوتر ایک لیڑ چھوڑے جب کبوتر لیڑ چھوڑے تو پھر کو ضائع ہو نہیں ہر چھتکے ہوئے ہمارے صحیح آجر یاسر بھائی چیتر کا پہلا پیارا اڑھا میرا خلق پانچ ساکھ تھی میرا خلق پیارا اڑھا کبوتر 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 ہم نے چیتر شروع کر دیا چیتر پہلے اڑھانے شروع کر دیا کیونکہ ہمارا پیارا تھا کبوتر پہلے چھوڑا چیتر پہلا سکاڑ چھوڑا ہوتا یوں ہے کہ نارمل کبوتر ہوتے ہیں وہ بندہ پہلے نکالتا چند اچھے کبوتر نکالتا پھر بندے کو ہوتا پہلے پٹھی پٹھے ہیں پہلے بندہ اڑھا لے پچھلے بن جائیں گے بیچ میں جا کے آگے جا کے ساڑ یقین کیجئے گا وہ ہوتے تک رہے ہیں وہ گرمی کھا گئی دوسرے کو اترے سارا جو پلیٹ چھوڑے گرمی نے نہیں سیدھا ایک اڑار دی ہے دو دی ہے لیکن ضائع ہوتے گئے صحیح جی دوستو اس وقت میرے ساتھ موجود ہے میرے بڑے پیارے دوست میرے بھائی رائے زین نمبر دار سا ماشاء اللہ استاد رائے زین نمبر دار سا تو میں بسم اللہ جناب ویلکم کرتا تھا وہ بھی اس جی میں ضائع ہوا تو یہ اس کی پتھی ہے اور یہ میرا ایک بڑا فیوریٹ کبوتر ہے گنجا گولڈن ہاں جی میں یقین مانے کب سے ذین میں تھا آپ نے میرے سپاس تقریبا چھ سات سال کو اڑا ہے اور کوئی بھی ایسی بازی نہیں جس میں وہ نہ پڑا ہو اور کوئی بھی ایسا دن نہیں ہے جو اس نے مس کیا ہو تو اگر جیٹ میں اڑایا تو تب بھی شام ریٹھا ہے بسا خصوص وہ شام ہی بیٹھتا تھا لیکن رات نہیں رہتا تھا صحیح ماشاء اللہ وہ تو یہ اس کا پتھا ہے یہ بہت اچھا ہے دوستو میں آپ کو اس کبوتر کے بارے میں بتاتا چلو اس کا باپ ہے یا اس کے بہن بھائی کہ لے مینہ ادنان کیانی صاحب کی چھت پہ ماشاء پنجاب کے سینئر شخصیات میں ان کا شمار ہوتا ہے تو پنجاب کے پیارے میں ہیں تب بھائی جو چھت پہ رمید پنجاب چیمپئن میں بنایا تھا اس کے بھائی نے بیٹھا جی دوستو تھوڑا سا ایشو تھا میں آنا آپ کو گنجیا گورلن کی کہانی تھوڑی سی بتا رہا تھا ایک مضبع ہوا کہ میں استاد دنان کیانی صاحب کے پاس چلا گئے جب رہا بڑے بھائی ماشاء اللہ بڑا پیار کر مجھے تو جیسے یاسر بھائی ماشاء اللہ ان دونوں کی میرے پر بڑی دست شکت بھی ہے تو دوستو میں جب گیا تو میں نے کہا ادنان بھائی آپ کے پاس کون سا کبوتر جو سب رہے دوستو وہ کبوتر کہتے کہ جب کہہ دیتے کہ کوئی نہیں بیٹھے گا کہتے یار آج پہن سال پر آنا کبوتر چلا جائے گا تو تب بھی وہ ماشاء اللہ جی گنجو جو گنجا گولڈن جو اس کا باپ ہے وہ دوستو ان کے بہن بھائی اس ہی کے بیٹے وہ ماشاء بیٹھتے رہے ہیں کیا کمال سے ماشاء اللہ جی ادنان بھائی کے پاس کیا کمال انہوں رلد گیا کہ اگلے دن بھی گھر آ جاتے تھے ماشاء اللہ اتنا کمال گھر گا ان کے پاس تو اڑے بھی شام شام ہیں مغرب کے بعد کی کئی بے مثال پر واد یہ دوستو شوق کرے ماشاء اللہ افران ریان صاحب جی بہت بہت شکریہ جی زین بھائی الحمد اللہ میں فٹ فارٹ آپ سنائیں کیسے ہیں جی اور یہ دوستو ماشاء اللہ شوق کرے ماشاء اللہ یہ دوستو دوستو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اگلے افتے انشاءاللہ عید کے دل میں سارا صرف انشاءاللہ ایک یہ والے ہیں اور ایک ان کے پاس علی والے ہیں اور ایک میرو والے ہیں علی والا پتہ نہیں ہے بڑا بھی ان کے پاس کبوتر کے نہیں علی والے ہیں میرے پاس لکھے ہیں ٹیڈی ہیں اور میرے ابائی گاؤں میرا پپلا ہیں وہاں کی کبوتر ہیں میرے پاس یہ تین چار ہیں ایک ستاد چوری جائد صاحب کسور والے انہوں نے ایک پکی پٹہ دیا ہوا ہے وہ ہے پکی سارے دنان کے انہینے ہیں وہ بھی اپنی ہیں میرے ان کے پاس میرے پاس سے ایک ہی بات ہے تو یہ ہی ہیں کبوتر اور انہی کے کراس ہیں شبر اللہ کی رحمت ہے جہاں پہ پی گئے نہ نہیں کمائے ماشاء اللہ یہ دوست اس کے پنجے شک کریں گنیا گورلن کے دوستو نہیں بھائی ایک بات کہنا چاہتا ہوں دوستو بھائیو میں نام ساد ہوں میں شکریت ہوں میں سیکھ رہا ہوں لیکن میں اپنے بھائیوں کو ایک ہی مشورہ دوں گا کسی کے پیچھے مت بھگو اپنے اڑے ہوئے بھوتروں کو جوڑے لگاؤ یقین کیجئے گا بہت اچھا رزلٹ آئے گا یہ جو ادھر بھاگنا ادھر بھاگنا پیسے ضائع کرنے والی بات ہے سب سے اچھا رزلٹ آپ کا خدہ ہے خدہ میں جو سب سے اچھا اڑتا ہے جتنے سال آپ اڑا لیتے تین چار سال دو تین سال اڑاتے اس کے بعد اس کو جوڑے لگاؤ آپ کے اپنے گھر کے بہت اچھے اڑھیں گے آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں دین بھائی آپ بات کی دوسر دوسر انشاءاللہ پھر ابھی جانے اسپادی شکردی پروگرام میں وہاں پہ تھوڑی سی جلدی ہے ورنہ دوسر یقین مانے جس طرح یہ ماشاءاللہ آپ نے ایک لیسن سکھا بھی آپ نے یاسر بھائی بتایا ہے تو اس طرح کی گروہ والی بات بہت ساری سیکھنے کو انشاءاللہ وہ کسی دن پروپک رکھیں گے تو پھر بقائدہ سٹریٹس بھی لگاؤں ایک دن پہلے تو انشاءاللہ لنبی چوڑے گفتگو بھی دعا ہوگی تو ابھی ہم جا رہے ہیں جی اسپادی شکردی پروگرام وہ بھی دیکھئے آپ اسپاد نئی مونہ صاحب میں شکردی کرنے جا رہے ہیں یہاں سے بندوں کے گاؤں ہیں وہاں پہ چار کلومیٹر یہاں سے تو دوستو تب تک لیے مجھے اجازت دیجئے اپنے دعا میں یاد رچھئے اللہ نیکے مان